بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں اس دعا پر آمین کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی ملک خدادات پاکستان سمیت پوری دنیا کو کرونا وارث کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے دوستو دنیا بھر میں کرونا وارث کے چھے لاکھ مریض صحتیاب ہو گئے ہیں کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تیس لاکھ تینتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ چھے لاکھ تین سو پینتالیس مریض صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں جبکہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو اٹھارہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں اس وقت پچھون ہزار دو سو اکھتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے یورپ میں کرونا وارث سے ہونے والی اموات ایک لاکھ سے تجاوز کر چکی ہیں یورپ میں محلق وارث سے ہونے والی اموات ایک لاکھ پانچ سو ایک ہو گئی ہے جو کہ اس وعبات سے دنیا بھر میں ہونے والی اموات کا دو تہائی ہے دوستو فرانسیسی خبرشنہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق یورپ میں کرونا وارث سے اب تک متاثر ہونے والے افراد کی تعداد گیارہ لاکھ چھتیس ہزار چھ سو بہتر اور اموات ایک لاکھ پانچ سو ایک ہے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ یورپ میں ہونے والی حالات نے اس وعبات سے دنیا بھر میں ہونے والی اموات کا دو تہائی ہے اسپین میں کرونا وارث کے باعث حالاتوں کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر جانے کے بعد ہسپانوی وزیراعظم نے ملک میں چودہ مارچ سے لاکڈاؤن میں مزید دو ہفتوں کی توسیح کا اعلان کیا ہے اس وقت بیشتر یورپی موالک سمیت پوری دنیا میں لاکڈاؤن سے حالات کافی زیادہ کٹھن ہو چکے ہیں کرونا کی وبا سے اب تک دنیا بھر میں ایک لاکھ سارٹھ ہزار افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں لیکن حوصلہ افضار بات یہ ہے کہ کرونا وارث کے مریض تیزی سے صحت یاب ہونا شروع ہو چکے ہیں دوستو پاکستان کا صوبہ گلگت بلتستان بھی کرونا فری صوبہ ڈیکلئر ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پر کرونا وارث کے جتنے بھی مریض تھے پانچ مریضوں کے علاوہ کوئی بھی ایکٹیو کیس نہیں ہے دوستو گلگت بلتستان کرونا کو شکست دینے والا پہلا خطہ بن گیا ہے گلگت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد پانچ رہ گئی ہے گلگت ڈویجن کے کہنا ہے کہ مقامی سطح پر کسی مریض میں کرونا وارث منتقل نہیں ہوا وارث کی لوکل ٹرانسمیشن کی خبریں بے بنیاد ہیں ڈائریکٹر محکمہ صحت گلگت بلتستان ڈویجن کے مطابق گلگت بلتستان میں مریض تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں بلتستان میں 86 مریض مصبت ریپورٹ ہوئے ان میں سے 81 افراد صحتیاب ہو جکے ہیں اب گلگت میں صرف پانچ ایکٹیو کیسز رہ چکے ہیں جہاں تک لوکل ٹرانسمیشن کی بات ہے تو مقامی سطح پر کسی مریض میں وارث منتقل نہیں ہوا وارث کی لوکل ٹرانسمیشن کی خبریں بے بنیاد ہیں دوسری جانب نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا وارث کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد اور الحمدللہ جبکہ لاہور میں مزید 29 مریض صحتیاب ہو کر گھروں میں چلے گئے ہیں مجموعی طور پر لاہور میں 206 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور صوبہ بھر میں صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 684 ہو چکی ہے جبکہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دو ہزار کے قریب کرونا وارث سے متاثرہ مریض صحت یا بھوگر گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں دوزو کرونا وارث کی وبا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت جو ہم دھولا بیٹھے تھے وہ یاد کروا دی ہے اس وبا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور سمجھا دیا کہ تم کتنی بھی ترقی کر لو کتنے بھی طاقتور کیوں نہ بن جاؤ کتنے بھی ہتھیار اور ٹیکنالوجی جمع کیوں نہ کر لو کتنی بھی سائنسی اور طبی اجادات کیوں نہ کر لو اور جتنے بھی زیادہ منصوبے کیوں نہ بنالو فضاؤں اور سمندروں کو تسخیط کر لو اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ جب چاہے کسی بھی وقت کے اشارے سے تمہاری سب تدبیریں الٹ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سائنسی دور میں بھی ایک نظر نہ آنے والی چیز سے ہماری زندگی کا خاتمہ اور سب کچھ پلٹ کر رکھ سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی صورت میں نظر نہ آنے والا جو جان لیوہ وائرس سامنے آیا ہے اس نے ایک دوسرے سے متحارب دنیا کی دو بڑی طاقتیں یعنی چین اور امریکہ دونوں کو لرزار کر رکھ دیا ہے اس نے دولت مندوں کا لحاظ کیا اور نہ ہی غریبوں کا مسلمان کا فرق ملہوزے خاتے رکھا اور نہ ہی غیر مسلم کا امریکہ اٹلی اور سپین جیسے ترقی آفتہ ممالک کی چیخیں سب سے زیادہ نکال دی اور انفرادی لحاظ سے بھی جتنا زیادہ امیر ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں اپنی سنت کو بھی تازہ کیا کہ مذہب اور عقیدے کی تفریق کے بغیر جس ملک یا قوم نے بہتر تدبیر سے کام لیا وہ زیادہ محفوظ رہا اور جس نے غرور نہ اہلی جہالت یا کج فہمی کی وجہ سے بے تدبیری دکھائی وہ زیادہ متاثر ہوا اس حوالے سے مذہب اور عقیدے کی کوئی تفریق نہیں کیونکہ قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کی روز سے جو بھی قوم اپنے اندر اہلیت اور کچھ صفات پیدا کرے وہ کامیاب قرار پاتے ہیں اور جو ان صفات سے محروم ہو جائے وہ مسلمان کی کیوں نہ ہو وہ مغلوب ہو جاتے ہیں دوستو کرونا وائرس مذہب کا لحاظ کرتا تو پھر دینے برحق کے مراکز یعنی مکہ اور مدینہ کبھی متاثر نہ ہوتے تائیوان چین کے قریب ترین واقع ایک غیر مسلم ملک ہے لیکن بہتر اور بروقت تدبیر کے ذریعے اس نے کرونا کے مقابلے میں سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی جبکہ امریکہ چین سے بہت زیادہ دور اور دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے لیکن بہتر تدبیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کرونا کے آگے دھیر ہو گیا یہ کی حالت اٹلی اور برطانیہ کی ہوئی امریکہ کی جان ہاپکس یونیورسٹری نے اس حوالے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ تیار کی کہ کون سا ملک کیوں زیادہ متاثر ہوا اور کون سا کیوں کم متاثر ہوا ہے دوستو مختلف ممالک کے اس موازنے میں ہمارے لیے نہ صرف بڑا سبق پشیدہ ہے بلکہ اگر ہمارے ملک کو چلانے والے عقل سے کام لے تو اس کی روشنی میں کرونا سے نمیڑنے کی اپنی پولیسی مرتب کر سکتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق ابھی تک تائیوان اس ملک کے طور پر سامنے آیا ہے جو چین کے ساتھ واقع ہونے اور چین کے دعوے کے مطابق اس کا حصہ ہونے کے باوجود کرونا سے سب سے کم متاثر ہوا اور گزشتہ روز وہاں کرونا کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا چوبیس ملین آبادی کے اس ملک میں کرونا کے ٹوٹل تین سو نوے کیسے سامنے آئے اور صرف چھے ہلاکتے ہوئیں جبکہ اس کے برعکس امریکہ میں پچیس ہزار سے زائد اٹلی میں اکیس ہزار سے زائد اور جرمنی میں تین ہزار سے زائد ہلاکتے ہوئیں تائیوان کی اس کامیابی کی جو وجوہات رپورٹ میں بیان کی گئی ہیں ان میں تیاری فوری رسپانس اور بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ شامل ہے اس تحقیقاتی رپورٹ میں تائیوان کی کامیابی سے یہ نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ ہیلو حجت سے کام لینے کی بجائے فوری رسپانس ٹیسٹنگ اور کرنٹینہ بنیادی عوامل ہیں جن سے کرونا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پر کامیاب ملک آئیس لینڈ کرا دیا گیا ہے جہاں ٹوٹل سترہ سو افراد متاثر ہوئے اور صرف آٹھ ہلاکتے ہوں آئیس لینڈ کی اس کامیابی کی بنیادی وجہ بھی جارہانہ اپروچ اور ٹیسٹنگ بتائی گئی جہاں حکومت نے اپنی تیبی سہولتوں کے ساتھ پرائیوٹ سیکٹر کو بھی ملا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے آئیس لینڈ کی حکومت نے یہ قدم بھی اٹھایا کہ پہلا کیس ریپورٹ ہوتے ہی بیس سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی لگا دی اور سوشل ڈسٹنسنگ کو یقینی بنایا تیسرا نسبتاں کامیاب ملک جنوبی کوریا کو قرار دیا گیا جہاں اب ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد کم ہو کر صرف تیس تک رہ گئی ہے حالانکہ برطانیہ میں اب بھی روزانہ پانچ ہزار کے قریب جبکہ امریکہ میں بیس ہزار کے قریب نئے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں جنوبی کوریا کے کابو پانے کی بنیادی وجہ بھی زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ اور ٹیکنالوجی کی مدد سے زیادہ سے زیادہ صحیح ڈیٹا بیان کرنا ہے اس کے بعد جرمنی کو رکھا گیا ہے جرمنی حالانکہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے اور اب بھی وہاں پر کورونا کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار ہے لیکن وہاں امواد کی شرح امریکہ برطانیہ اور اٹلی جیسے ممالک کی نسبت ان کم ہے ایک لاکھ آبادی کے تناسب سے پینتیس ہلاکتے ہوئی ہیں برطانیہ میں فی لاکھ ہٹھارہ ہزار ہلاکتے ہوئی جبکہ جرمنی میں یہ شرح فی لاکھ شہر ہے جرمنی کی اس بہتری کی بنیاد پر زیادہ ٹیسٹنگ حفاظتی تدابیر اور زیادہ ہاسپٹل اور طبی سہول نے بتائی گئے ہیں ایک طرف امریکہ جیسے ملک میں ایک لاکھ آبادی کے تناسب سے آٹھ ہلاکتے ہوئی جبکہ دوسری طرف فائسلینڈ میں صرف دو اشاریہ دو جنوبی کوریا میں اشاریہ صفر چار فیصد جبکہ تائیوان میں اشاریہ صفر تین فیصد ہے دوستو اس ریپورٹ کا اگر مضموعی جائزہ لیا جائے تو ٹیسٹنگ سوشل ڈسٹنسنگ جس کا پاکستان جیسے ملک میں بنیادی راستہ لاکڈاؤن ہی ہے صحیح ڈیٹا اور فوری جارہانہ اقدامات چار بنیادی عوامل ہیں جن کے ذریعے تائیوان جیسا ملک اس کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے لیکن اگر یہ نہ ہو اور ان کاموں میں تاخیر ہو تو امریکہ برطانیہ اور اٹلی جیسے ممالک بھی کرونا کے آگے بے بس نظر آتے ہیں دوستو اب اگر گوھر سے دیکھا جائے تو ان تینوں حوالوں سے پاکستان بہت پیچھے ہے عبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹیسٹنگ کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے لاکڈاؤن حقیقی معنوں میں پاکستان کے اندر ایک دن بھی نہیں ہوا صحیح آداد و شمار اور صحیح ڈیٹا بھی دستی دستیاب نہیں ہے جبکہ ہمارا رسپانس تاخیر سے شروع ہوا اور آج بھی سستی اور کنفیجنس سے بھرپور ہے جبکہ دوسری جانب حکومت نے برائے نام لافڈاؤن بھی ختم کیا ہے باہر پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی بھی شروع ہو گئی ہے جبکہ رمضان و مبارک کے تناظر میں مساجد میں ترابی کا مرحلہ بھی سر پر آ رہا ہے اور یوں حقیقتاً ہم اللہ اور حالات کے رحم و کرم پر ہیں اور اس لیے آئیے اللہ کے حضور سب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پاکستان کو اٹلی اور نیو یاک بننے سے بچا آمین سم آمین دوستو اس کے ساتھ دی ڈاکٹر لی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاید آباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس موسیقی